بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیبل ٹیچرز آج ہم اپنی ٹریننگ ورکشاپ میں ایک اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے یوز آف اے اینڈ این بہت زیادہ کنفیوجن رہتی ہے کہ اے کہاں لگایا جائے اور این کہاں لگایا جائے دونوں کا مطلب ون ہے ایک ہم نے پہلے بھی کلاسز میں ڈسکس کیا ہے کہ جو ورڈز کانسوننٹ ساؤنڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان سے پہلے اے لگایا جائے اور جو ورڈز والس ساؤنڈ سے آج ہم ذکر کریں گے خاص طور پر گہرائی میں جا کر بات کریں گے کہ والس لیٹر میں اور والس ساؤنڈ میں کیا فرق ہے ان دونوں کے فرق کو جاننا بہت ضروری ہے آئیے ان ایکزیمپلز کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ والس ساؤنڈ اور واللیٹرز میں کیا فرق ہے لیٹس ہیو ایک لیکن use of a اور an in the given sentences ہمارے پاس یہاں پر there are nine sentences available اس میں کچھ جگہوں پر ہم a لگائیں گے کچھ میں an لگائیں گے لیکن ان الفاظ کو justify کریں گے کہ ہم نے اس کو a یا an کیوں لگایا تو لیٹس ہیو ایک ہی اس ڈیش ایم اے اب دیکھئے بظاہر تو یہ جو بلینکس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ایم اے ہیں ایم ایک کانسوننٹ لیٹر ہے کانسوننٹ لیٹر ضرور ہے لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں جب ہم اس کو پرناؤنس کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ایم یعنی کہ ہمارے والس ساؤنڈ کی آواز ہے اے کی آواز آتی ہے لہٰذا ہم اس کے بلینک میں لگائیں گے کیا لگائیں گے کیونکہ ورڈ جو ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ کے بجائے والس ساؤنڈ سے سٹارڈ ہو رہا ہے ہمیں ساؤنڈ دیکھنی ہے سیکنڈ سینٹنس مائ انکل اس ڈیش ایس ڈیو یہ سینٹنس بہت ڈیبیٹیبل ہے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اے ایس ڈیو ٹھیک ہے یا ایس ڈیو ٹھیک ہے جو اے ایس ڈیو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ورڈ جو ہے وہ کانسوننٹ لیٹر سے سٹارڈ ہو رہا ہے لہٰذا اے لگایا جائے لیکن جو این کی فیور میں جواب دیتے ہیں وہ ان کا جو لوجک ہے وہ بہت ساؤنڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایس ڈیو میں جب ہم ایس ڈیو بولتے ہیں تو والس ساؤنڈ سے سٹارڈ لیتے ہیں ایس ہم اپنے حلق کو بھی کھول کر اندر سے آواز آتی ہے ایس ڈیو ایک درست آپشن ہے چونکہ ایس ڈیو جو ہے وہ والس ساؤنڈ سے سٹارڈ ہو رہا ہے اسی طرح آکے چلتے ہوئے ای نیڈ ڈیش امبریلا اب یہ وال لیٹرز ہمارے سامنے آگیا ہے یو سے سٹارڈ ہو رہا ہے امبریلا تو کیا آواز بھی والس ساؤنڈ والی ہے یا نہیں ہے جی بالکل آئی نیڈ این امبریلا بیکوز کہ یہ امبریلا سٹارڈنگ ساؤنڈ میں ہمیں والس ساؤنڈ دے رہا ہے اسی طرح مائی کزن سٹڈیز ان ڈیش یونیورسٹیز اب یونیورسٹیز اگرچہ ورڈ یو سے سٹارڈ ہو رہا ہے لیکن یہ ہمیں سٹارڈنگ ساؤنڈ والس ساؤنڈ نہیں دے رہا بلکہ کانسوننڈ ساؤنڈ دے رہا ہے لہٰذا ہمیں مائی کزن سٹڈیز ان آئی یونیورسٹیز آپ نے پچھلے زنڈینگ میں دیکھا تھا امبریلا یو سے سٹارڈ ہوا اس سے پہلے ہم نے این لگایا اس ورڈ میں یونیورسٹی یو سے سٹارڈ ہوا لیکن ہم آ لگا رہے ہیں یعنی اے لگا رہے ہیں بیکوز یونیورسٹی میں جو سٹارڈنگ ساؤنڈ ہے وہ کانسوننڈ ساؤنڈ ہے وہ واؤل ساؤنڈ نہیں ہے جبکہ امبریلا میں واؤل ساؤنڈ ہے کانسوننڈ ساؤنڈ نہیں ہے آئیے اور کچھ اگزیمپل دیکھتے ہیں شی ایز ڈین ڈیش آنیسٹ لیڈی لیٹس ایو لک ٹورز دس ورڈ آنیسٹ جب ہم بولتے ہیں اگرچہ یہ ورڈ ایچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ کانسوننڈ لیٹر ہے لیکن اس کی تھوڑی سی جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ورڈ واؤل ساؤنڈ دے رہا ہے لیٹس یو کن سی ان سلو موشن چیز این آنیسٹ آ ہمارے آواز جہاں ہلک کے اندرونی حصے سے آ رہی ہے جو کہ واؤل ساؤنڈ کی نشانی ہے تو دس اس شی ایز این آنیسٹ لیڈی داؤن دلائن در نیکس سنٹینس ہے I have dash urgent piece of work urgent سے پہلے blank دی گئی ہے تو urgent ہمیں when we see کہ یہ ورڈ you سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ وال لیٹرز ہے اور اس کی ساؤنڈ urgent وال ساؤنڈ ہے لہذا ہم اس کو an urgent piece of work لگائیں گے نیکس سنٹینس he is dash urologist by profession he is dash urologist urologist word u سے سٹارٹ ہو رہا ہے but یہ wall sound نہیں دے رہا یہ consonant sound دے رہا ہے یہ ہمارے mouth organ کو استعمال کر کے ہم word کی آواز نکال رہے ہیں یاد رکھئے گا جب ہم اپنے mouth organs کو جس میں ہمارے جبڑے jaws teeth tongue upper palate lower palate وغیرہ ہمارے مو کے جو organs ہیں اگر وہ استعمال کر کے sound produce ہوگی تو پھر آ لگایا جائے گا لیکن اگر حلق سے ہمارے sound آئے گے اندرونی حصے سے جو کہ a, e, i, o جو پانچ vowel letters ہیں عموما 99% cases میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جہاں پر وہ word consonant sound دیتا ہے wall sound نہیں دیتا ہے تو ہمیں آ لگانا ہوتا ہے تو اسی طرح he is urologist by profession urologist کا جو word ہے وہ consonant sound دے رہا ہے اگر چاہیے u سے start ہوا اس لئے he is a urologist by profession لگائیں گے one is ڈیش amazing digit amazing سے پہلے an لگائیں گے چونکہ یہ ایک wall sound ہے amazing ہمارے حلق کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور amazing کا میں نے word اس لئے یہاں پر use کیا one خود کسی sound pattern کو follow نہیں کرتا دیکھیں o سے start ہو رہا ہے لیکن یہ واہ کی آواز دے رہا ہے یہ بڑی عجیب ہے اس لیٹر میں that is one is an amazing digit اور آخری جملہ قائد عظم was ڈیش honorable personality was an honorable personality اگرچہ honorable جو word